موسیقی اللہ کے علم کو چیلنج کیا جائے سوچ چھوڑ دو فرنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں تو میرے نبی کو کس نے سکھایا اللہ نے آپ کا معلمہ آپ بہت خوبصورت بولتے تھے تو ایک دن ابو بکر کہنے لے گا یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں عرب ماں کے دودھ پیئے ہیں کہ آپ کہاں سے بولتے ہیں آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں ہماری تو بدقسمتی ہے نا ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایم اے جی میں مائدہ گو بین بجائی جو انہوں کیا پتا اور جنہوں پٹھے کھوا تو انہوں پتا ہے اور انہوں بین تا کیا پتا اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتا چکے اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے گم دی تو ہماری بدقسمتی ہے ہم قرآن نہیں جانتے اللہ کی خصم یہ بڑے بڑے ڈگریوں والے بیٹھوں میں سو راپ سات برعظم اسلامی سکولر بھرے پڑے ہیں قرآن پہ عشنا نہیں ہے قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے قرآن تو کلام عشق ہے عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے دل جو اللہ کو نہیں دیا اس لئے قرآن کیسے سمجھ میں آئے مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے تو ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور وجود اللہ اللہ بکار مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے عاشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد قرآن تو کلام عشق ہے آپ لوگ جو سارا دن دو جمع دو چار چار جمع چار اٹھ اٹھ جمع اٹھ سولہ تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو جس اس شہر دولت کا آخر انجام چند مٹھی خواب ہو اکٹھا چیز ہے جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے کر ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرمہ بنا دیا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے پاتے جنگیلستان کی تو قبر کا نہیں ہوگا سب سے بڑے پاتے سکندر رومی کی تو قبر کا نہیں ہوگا کون چلے گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر سا پاتے بھی ہارا ہر اکھ لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے ہاں اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے تو ساری کامیابیوں کے انتہا جنت اللہ کی رضا ہے وہ میرے نبی لے کر آئے میرے نبی لے کر آئے اتر کر حیرہ سے صوی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاقشوں میں صرف ختم شریف کے لئے قرآن کھولا جاتا ہے تراویے پڑھنے کے لئے قرآن کھولا جاتا ہے تعویز وظیفوں کے لئے قرآن کھولا جاتا ہے کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے اللہ اللہ تو میں قرآن پڑھتا ہوں پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی بزرین ایک باندی پہ عاشق تھے خوراسان تھے سر دراتیں عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی آزان ہوگی کہنے لگے اے معزن بڑا دیوانہ ہے ابھی تو رات آ دی تھی اور آزان دے دی تھوڑے دیر کے بعد صبحوں کی سفیدی نظر آئی ارے رات بیٹھ گئی ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیٹھ گئی ایک جھٹکہ لگا کہ ہائے جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا یہ ایک عورت ہے جس نے ساری رات میری بتا دی مجھے پتہ بھی نہ چلوں اس کو دھیڑ پن میں سارا دن گزرا رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک بلبل ایک شاہ پہ بیٹھ ہوئی یہ آیت پڑھ رہی اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَغْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مَنِ الْحَقُ کیا ایمان والوں کی لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے وہ دل اللہ سے بھر جائے آنکھلیک آگیا 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 کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام آٹھ سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد دیا جا رہا ہے قرآن کلام ہے کلام ہے میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے میرے رب کی ذات سے نکلا میرے نبی کے سینے پر اترا رب کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا وَالْتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدَلَ لَا مُبَدِّلِ الْكَلِمَاتِ کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے ہمارے رہبر کون ہے نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں ادھیر گات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے سہراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دے اس کے نبی کو بھی چھوڑ دے اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا میں اسلامی معیشت کیا سمجھوں اسلام تو پیغام عشق ہے عشق ہوتا ہے تو آشق ہوں میں بدنے تو انہوں پنجابی سو مجھ آونے کے نہیں آونے پہ چلو مزہ ہی لے لے آگے آشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا رہا ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرہ رہا ہو سجدیاں سیر چاہینا باغو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو آشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نوں جوڑے تو مکھنا موڑے ہمیں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باغو سر دتے تیراظ نہ بنے اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئے خوشک چشموں میں پانی نہیں تم آپ شہریں بنانا چاہتے ہو دریاز ہو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو پلاستک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو مصنوع گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو نہیں آئے گی پہلے اس سے آباد کرو یہ 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 جو یہاں ہے یہاں یہ اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو عدل العواد لحول قلب الطائحی وهوالحبت منہو فی سودائحی القلب اعلم یا عدول بدائحی واحق منکا بجحنہی وبمائحی فومن بحب لعصینکا پی الحوا قسمن بهی وبحسنہی وبہائحی اسے زندگر